بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریپروڈکشن کے ٹاپک کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اسی لیکچر کے اندر ختم کریں پی ایم سی دوزار بائیس کا جو سلے بس اس میں ریپروڈکشن کے حوالے سے جن کانٹنٹس کو انکلوڈ کیا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم فی میل ریپروڈکٹیو سسٹم انکلوڈنگ دو مینسٹرل سائیکل اور اس کے ساتھ ساتھ سیکچولی ٹرانس میٹڈ ڈیزیز ہے اور یہ آگے جو ان کے لرننگ ابجیکٹیوز ہیں یہ بھی ان ہی سے ریلیونٹ چیزیں شو کر رہے ہیں تو انفیکٹ جو فیڈل بورڈ میں یعنی نیشنل بک فانڈیشن کی جو بک پڑھائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے اور بلوچستان کی بکس میں چیپٹر نمبر ٹوینٹی ریپروڈکشن اس کے تقریباً کانٹنٹس اس کے اندر شامل ہیں اور جو پنجاب اور سندھ کا سلے بس ہے اس میں چیپٹر نمبر ایٹین ریپروڈکشن تو اس میں کچھ پلانٹس کی ریپروڈکشن کے ٹاپکس بھی ہیں اسیکشو ریپرو� تو وہ ٹاپکس آپ نے نہیں کبر کرنا ہے صرف اس میں ہیومن ریپروڈکشن کے اوپر آپ نے کنفائنڈ رہنا ہے صرف ان چیزوں کو کبر کرنا ہے تو ہمارے اس آج کے لیکچر کے جو لرننگ اوبجیکٹرز ہوں گے جس ترتیب سے ہم نے چیزوں کو آگے کنٹیو کرنا ہے اس میں اس میں کانسپٹ آف ریپروڈکشن اور اس سے ریلیٹڈ کچھ کریکٹر سٹکس آپ کو بتائی جائیں گی جن کے حوالے سے ایک سہر سوال بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میل ریپروڈکٹ سسٹم پھر اس کے بعد فیمیل ریپروڈکٹر سسٹم اور ان کا جو ہارمونل ریگولیشن ہے وہ آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا اور فیمیل ریپروڈکٹر سائیکل جسے منسٹرل سائیکل بھی کہا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی ہارمونل ریگولیشن کس طرح سے انوالو ہو رہا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اور آخر میں پھر جو سیکشلی ٹرانسمنٹڈ ڈزیزیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کیا جائے گا تو یہ ہمارے آج کے لر پایدہ غاز کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے جو کانسپٹ آف ریپروڈکشن ہے وہ کیا ہے ریپروڈکشن ایک بہت ہی فنڈیمنٹل پراپلٹی لیونگ بینگس کی this is the ability of an organism to give rise new offspring of its own type ہر organism کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے جیسے new young ones کو produce کر سکے this ability is known as reproduction even viruses کے پاس جہاں اور life characters موجود نہیں ہیں لیکن ان کے پاس بھی reproduction جیسی صلاحیت موجود ہیں اگر جو وہاں پر ہم اس کے لیے replication term use کر رہے ہوتے ہیں کہ وائرس اپنے آپ کو replicate کر ہے تو دراصل وہ reproduction ہی ہے تو reproduction اس طرح کی ایک fundamental property ہے جو آپ کو تمام living beings میں دکھائی دیتی ہے لیکن reproduction باقی life characteristics سے مختلف بھی ہے اس کے اندر کچھ آپ کو uniqueness نظر آئے گی تو reproduction کس طرح سے باقی life characteristics سے مختلف ہے تو اگر آپ باقی life characters پر نظر دھوائیں مثلا ال کے طور پر جیسے nutrition ہے excretion ہے یا پھر یہ respiration ہو یا metabolism ہو یہ تمام fundamental life characters ہیں اور اگر کسی organism کی body سے ان کو الگ کیا جائے تو وہ survive نہیں کر سکے گا but reproduction انہی میں سے ایک characteristic ہے اور اگر کسی organism کی life سے reproduction کو نکال دیا جائے تو اس کے باوجود وہ survive کرتا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ unlike other life characteristics reproduction is not required the survival of an organism کسی organism کی survival کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دراصل یہ organism کی species کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اگر organism reproduce نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ان کی species extinct کر سکتی ہیں it is necessary for the survival of the species but not for the survival of individual جو individual reproduce نہیں کر رہا تو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کی آپ کو ایک اور uniqueness یہ نظر آتی ہے کہ یہ جتنے بھی life characters آپ کو دکھائیں یہ life characters جیسے ہی life کا غاز ہوتا ہے یعنی ایک baby born ہوتا ہے یا ایک individual جیسی اپنی life کا غاز کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس میں آپ کو تمام life characters نظر آئیں گے اس میں nutrition بھی چاہیے ہوگی excretion بھی ہوگا respiration all these life characteristics are found in the body of an organism right from the start of the life لیکن reproduction ایک ایسی unique life characteristic ہے جو شروع میں موجود نہیں ہوتی یعنی organism ایک خاص stage پر جب پہنچتا ہے تو تب اس کے اندر یہ reproductive capacity develop ہوتی ہے اس سے پہلے وہ reproduce کرنے کی قابل نہیں ہوتا so again unlike other life characteristics reproduction is achieved in adult stage یا ایک خاص period of time جسے puberty کہا جا سکتا ہے اس میں یہ reproduction کی characteristic develop ہوگی otherwise نہیں so ان دونوں point of view سے آپ نے reproduction کو باقی life characteristics سے distinct رکھنا ہے اپنے mind میں کہ اس کے حالے سے اگر کوئی بات پوچھی جائے تو آپ اس کو recall کر سکیں اچھا یہی جو points آپ کو میں نے بتایا ان کو آپ importance میں بھی include کر سکتے ہیں reproduction جیسے کسی mcq میں پوچھا جائے کہ which of the falling shows the importance of the reproduction یا which of the falling character does not show the importance of the reproduction تو آپ کے mind میں یہ characteristics ہوں کہ یہ importance کو indicate کر رہی ہیں اچھا reproduction میں ہم نے چکے یہاں پر confined رہنا ہے human reproduction کے حالے سے اور human میں جو reproduction پائے جاتی ہے وہ sexual type کی reproduction ہے حالانکہ آپ لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ reproduction کی ایک اور type asexual reproduction بھی ہوتی ہے جس میں کوئی ایک individual اپنے جیسا young one پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن آپ کو asexual reproduction ایک طرف تو آپ کو plants میں زیادہ نظر آئے گی اگرچہ کچھ animals بھی یہ method use کرتے ہیں لیکن زیادہ تر animals کے اندر آپ کو sexual reproduction commonly دکھائی دے گی even plants میں بھی زیادہ جو common method of reproduction ہے وہ sexual ہی ہے لیکن plants میں as compared to animals asexual reproduction بھی کافی موجود ہوتی ہے اچھا human reproduction which is a kind of sexual reproduction اس میں آپ اگر human کو sexual reproduction کے point of view سے دیکھیں باقی دوسرے بھی بہت سارے animals ہیں جو sexually reproduce کرتے ہیں تو اس حوالے سے human میں آپ کو کچھ characteristics نظر آئیں گی مثلا human is a diocious species یعنی uni sexual species ہے یعنی male اور female sexes separate individuals میں exist کرتے ہیں حالانکہ کئی ایک دوسرے animals ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں both male and female sexes are found in the same individual اس situation کو کہا جاتا ہے hermaphrodite but human میں اس طرح کی situation hermaphrodite جیسی situation موجود نہیں ہے سیکشل reproduction کی بات ہو رہی ہے تو سیکشل reproduction چاہے human میں ہو یا کسی بھی دوسرے animal میں ہمیشہ سیکشل reproduction میں تین steps consider کیا جاتے ہیں number one is the gametogenesis جس میں gametes کی formation ہوگی sperm's male body produced کرے گی that is called spermatogenesis اور eggs are produced by the female body that process is known as oogenesis تو یہ spermatogenesis and oogenesis both of them are the types of gametogenesis اس کے بعد جب یہ gametes بن جاتے ہیں دونوں bodies میں تو اس کے بعد فردلائزیشن کا محلہ آتے ہیں فردلائزیشن is the fusion of male and female gametes and this fertilization is ensured by the female body the male gametes are donated into the female body and within the female body fertilization occurs fertilization عموما مختلف animals میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو دو different modes نظر آئیں گے fertilization کے in some animals there is external fertilization both male and female gametes are released from their bodies اور وہ externally fertilized کرتے ہیں but in many animals the fertilization is internal یعنی اس میں male gamete is donated to the female body اور within the female body that gamete those gametes are fertilized together تو اس طرح سے internal fertilization ہوتی ہے اصول یہ ہے کہ جو terrestrial animals ہوتے ہیں ان میں internal fertilization اور aquatic کے اندر external fertilization ہوگی تو human ایک terrestrial species اس وجے سے ہمارے bodies میں بھی internal fertilization ہوگی اور اس internal fertilization کی side female body ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر fertilization جب ہو جاتی ہے تو development کا محلات ہے development کا مطلب ہے the conversion of zygote that is the simpler form of the organism to an adult like body which is a very complex form of the organism so simpler complex form کی طرف جب turning ہو رہی ہوتی ہے کسی organism کی اس process کو development کہتے ہیں تو اب جب یہ fertilization ہوگی zygote بن گیا تو zygote نے پھر added like form attain کرنی ہے that is called development تو اب یہ development کا process ہے یہ بھی مختلف animals میں دیکھا جائے تو کہیں پر آپ development internal نظر آئے گی within the female body اور کہیں development آپ کو external نظر آئے گی اور کچھ ایسے بھی animals جس میں partial internal اور partial external development دکھائی دیتی ہے تو اس point of view سے یہ جو فرٹلیزیشن اور development کی میں نے آپ کو possibilities بتائیں ہیں اس point of view سے animals کے different groups بنائے جاتے انیمل جیسے برڈز وغیرہ they are oviparous in which the internal fertilization leads to external development لیکن یاد رکھیں کہ human is a vviparous animal in which the internal fertilization leads to complete internal development اور اس کے بعد پھر baby born ہوتا ہے اور وہ complete adder like form میں ہوگا جی بجائے یہ oviparous وی viparous میں دونوں میں internal fertilization ہوگی جی بلکل دونوں میں fertilization internal ہے لیکن development vviparous میں complete internal ہوگی جیسے کہ human اور oviparous کے اندر development complete external ہوگی جیسے کہ آپ birds کی example لے سکتے ہیں clear yes اچھا اب آتے ہم male reproductive system human male reproductive system تو human male reproductive system پہل اس کا structure اور ساتھ ساتھ ان کے functions دیکھ لیتے ہیں male reproductive system consist of several reproductive organs which are called as main genitalia male genitalia انہیں کہا جائے گا these male genitalia consist of a pair of testes also known as gonades ان کو male gonades بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ accessory ducts اس میں include ہوتے ہیں capulatory organism included ہیں یہاں پر اکثر سوالات بنتے ہوتے ہیں کہ which of the falling is the part of male reproductive system تو ابھی ہم جتنا بھی structure اس سسٹم کا discuss کر رہے ہیں اس میں ہر ایک پارٹ کو آپ نے اچھی طرح سے ذہنشین کرنا ہے کہ کہ ایسا سوال آئے تو آپ پک کر سٹس یہاں سے ہم سٹار لیتے ہیں پیر آف ٹیسٹس they آر سچویٹر آوٹ سٹر باڈی in سیک لائک سٹرکچر سکن کا ایک پاؤچ لائک سٹرکچر باڈی سے باہر پروجیکٹر ہوتا ہے اس سکروٹم اس سکروٹم کے اندر سٹس انکلوز ہوتے ہیں تو سکروٹم میں ٹیسٹس کو انکلوز کنے کا کیا ریزن ہے یعنی ان کو باڈی کے کیونکہ میں کیوں نہیں رکھا گیا ان کو باہر کیوں ہنگ کیا گیا تو اس کا ریزن دراصل یہ ہے کہ سپانس کی پراپر ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ٹیمپریچر تھوڑا سا نارمل باڈی ٹیمپریچر سے لیس ہو جیسا کہ ان کی نارمل ہیلتھ کے لیے تقریبا کوئی ٹھرڈی فائی ڈگری سنڈی گری تک ٹیمپریچر رکھائی ہوتا ہے اور اس ٹیمپریچر کو انشور کرنے کے لیے اب ڈگی باہر ہنگ کیا ہوا ہے کیونکہ باڈی جو ٹیمپریچر ہوگا کروس سیکشن کے اندر یہ لانگی چوڑن سیکشن کے اندر اس طرح سے observe کریں لانگی چوڑن سیکشن میں تو آپ کو ٹیسٹس کا انٹرنل سٹکچر کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے کہ within the testis there are certain chambers the chambers are called lobules approximately 250 to 300 lobules are present in each testis اور ہر ایک lobules کے اندر ایک highly convoluted coiled tube like structure موجود ہوتا ہے which is known as seminiferous tribules each lobules consist of approximately one to four seminiferous tribules اس طرح سے یہ one to four seminiferous tribules in each lobules اور اس طرح کے کوئی 250 سے 300 lobules ایک testis میں موجود ہیں یعنی اگر اندازہ کیا جائے کہ ایک testis میں کتنے seminiferous tribules ہوں گے تو لگ بگ کوئی 1000 کے قریب یہ seminiferous tribules ایک testis کے اندر موجود ہوتے ہیں seminiferous tribules کی length تقریباً کوئی یہ 50 centimeter کے قریب ہے each seminiferous tribules has length 1 میں جی بالکل length is approximately 50 centimeter اور جب کہ کا جو ڈائمیٹر ہے the diameter of each seminiferous tribules is approximately 200 micrometer 200 micrometer diameter رکھنے والی یہ tribules جو کہ 50 centimeter long ہیں 50 centimeter can you imagine تقریباً half meter بند آئی ہے اور یہ highly long structure ہوگا لیکن یہ چھوٹے سے testis کے اندر کس تنا سے ان close ہوگا تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتا ہے کہ it is highly convoluted tribules یعنی بہت زیادہ coiled tribules ہوتی ہے جو اس کے اندر موجود ہے اچھا اس کو مزید ہم cross section میں ان tribules observe کریں تو cross section میں آپ کو یہ seminiferous tribules کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہی ہیں یہ آپ cross section دکھائے seminiferous tribules کا the outer membrane of the seminiferous tribules is known as the basement membrane اسے basement membrane کہتے ہیں اور اس basement membrane کے inner side پر ایک cellular mass موجود ہے this cellular mass is called the germinal epithelium اس کے inner side پر ایک epithelium موجود ہے known as the germinal epithelium اور اندر سے یہ tribule hollow ہے یعنی lumen بنا اس کے اندر hollow جس کے اندر sperms بن بن کے release ہو رہے ہوں گے ان seminiferous tribules کے درمیان میں آپ کو جو space دکھائی دے رہی ہے this space is called interstitial space which is filled by some specialized cells called interstitial cells interstitial cells are very much expert in production and release of the testosterone hormone which is male specific hormone اس کی main site of secretion یہ interstitial cells ہیں which are present among the seminiferous tribules interstitial cells ان کو lidic cells بھی کھا جاتا ہے یاد کو یہ جو term ہے یہ interstitial cell کے لیے use کی جاتی ہے lidic cells term is also used for the interstitial cells اچھا اس کے علاوہ germinal epithelium میں آپ کو کچھ تو sperm mother cells ملیں گے germinal epithelium is the source of sperm mother cell جن کو sperm metagonia کہا جاتا ہے اس کے ساتھ germinal epithelial cells also have some nutritive cells called the fertilized cells fertilized cells سے کچھ nutritive secretions بھی release ہوتی ہیں اس کے ساتھ that fertilized cells also ایک اور hormonal inhiben which regulates the sperm production it is also secreted by the sertolized cells یہ دو specific roles ہوں گے sertolized کے یہ جتنے بھی structures آپ دیکھتے جارہے ہیں ان کے function کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے ان کے اوپر questions بنیں گے اب آپ یہاں پر ملاحظہ کریں کہ یہ جو semi fetus tribules ہیں germinal epithelial cells they give rise spermatogonia spermatogonia سے primary oscite اور پھر آگے sperm کی production ہوتی اس کو ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں دیکھو ہوتا ہے اس طرح سے کہ یہ جو germinal epithelial cells ہیں وہاں پر موجود ہیں کچھ primordial germ cell these primordial germ cell as a result of mitotic cell cell ان سے مسل cell spermatogonial stem cells produce ہو رہے ہیں each spermatogonial stem cell یہ مزید mitotic divide کرتا اور اس سے spermatogonium originate ہوگا اور دوسرا جو spermatogonial stem cell کی division میں result اس کے result میں جو cell produce ہوگا اس کی division کے result میں وہ دوبارہ سے پھر divide کرے گا اور اس طرح mitotically divide کرتا اور اس میں primary spermatocyte بنتے ہیں تو each spermatogonium divides by mitosis to produce two primary spermatocyte اور پھر یہ جو primary spermatocyte ہیں یہ آگے پھر meiosis میں participate کریں گے یہاں پر اکثر سوال پوچھا جاتا ہے which of the falling cell undergoes meiotic cell division تو وہ کون cell ہے جو is actual sperm mother cell sperm mother cell کا اصل جو title دیا جائے گا وہ primary spermatocyte کے لیے use کیا جائے گا یہ title ویسے اگر کسی جگہ پر یہ تینوں options موجود ہوں کہ spermatogonial stem cell یا spermatogonium یا primary spermatocyte which one is the sperm mother cell تو sperm mother cell میں جیس آپ کو کا کہ آپ نے اس cell کو خاص طور پر یہ title دینا لیکن اگر یہ option نہ ہو تو spermatogonium second option ہو سکتا ہے یہ بھی نہ ہو تو spermatogonial stem cell can be considered as sperm mother cell اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ which cell undergoes meiosis تو وہ پھر یہ option آپ use کریں گے اگر یہ option given نہ ہو primary spermatocite کا تو آپ spermatogonium یا spermatogonial stem cell کو کبھی opt نہیں کریں گے کیونکہ یہ cell کبھی بھی meiosis کے ذری divide نہیں کرتے یہ ہمیشہ mitotically divide کرتے ہیں اب یہ primary spermatocite ہے یہ diploid cell ہے اس سے پہلے سارے diploid cells ہیں یہاں پر ایک سوال یوں بھی بنتا ہوتا ہے کہ which of the falling is a heploid cell or which of the falling is a diploid cell تو آپ یہ germ lines کے جو cells ہیں ان کا chromosome number ضرور یاد رکھئے کہ spermatogonial stem cells spermatogonium primary spermatocite all of them are diploid cells لیکن اب یہاں سے چونکہ meiosis کا آغاز ہو رہا ہے تو as a result of the first meiotic division دو cells produce ہوں جو equal size کے ہوتے ہیں these are called secondary spermatocides and the secondary spermatocides are haploid cells تو سب سے پہلے haploid cell spermatogenesis کے دور کون سے بنتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے ان کو یاد دکھنے ہے the first cell first haploid cells which are produced during spermatogenesis are the secondary spermatocides اب یہ secondary spermatocides after a short interval جو کہ brief interface ہوگا اس کے بعد یہ meiosis 2 میں داخل ہو جائیں گے یہاں پر زیادہ gap نہیں آئے گا اور meiosis 2 جو 2nd meiotic division کہ لاتی ہے یعنی meiosis کا 2nd half ہے اس دوران each secondary spermatocides divides to produce again haploid cells these haploid cells are called young sperms یا پھر ان کو spermatids کہا جاتا ہے تو spermatids یا young sperms یہ سارے spherical cells ہوتے ہیں but after differentiation after gets maturity each of the spermatid is developed into a mature sperm تو mature sperm میں اور spermatid میں فرق یہ تھا کہ جو spermatid تھا وہ spherical cell تھا اس کے پاس کوئی طرح سے head tail mid piece یہ differentiation موجود نہیں ہوتی ہے لیکن جب یہ mature sperm میں convert ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کی body آپ کو نظر آرہی ہے کہ جس میں جو major part ہے وہ head جس میں nucleus occupied ہے mainly اور بہت ہی little cytoplasm ہوگا the tip of the sperm consist of enzyme collection known as acrosome یہاں پر enzyme موجود ہوتا ہے جو آگے sperm کو egg کے اندر penetrate کرنے میں help کرتا ہیں تو یہ دونوں acrosome nucleus together constitute the head of the sperm اس کے بعد جو second part آتا ہے وہ ہے mid piece but between mid piece or head there is a small portion of the neck mitochondria یہ sperm کے اندر موجود ہوتے ہیں اور they are mainly distributed in the mid piece region اور mid piece کے بعد پھر آخر میں tail ہے which consist of single long flagellum تو this is the structure of the mature human sperm یہ sperm in in seminy ferrous tribules سے بن بن کر seventy ferrous tribules کی جو central human اس میں release ہوتے جاتے جی بیٹے ساری یہ جو meiosis 2 ہے نا تو اس میں یہ and further مطلب جو ابھی meiosis 1 ہوا نا تو 1 set ہے نا کروم موسوم کا تو یہ meiosis 2 میں بھی وہی set ہے جی بالکل وہی یہ آپ لوگ نے 910 کے اندر meiosis اور mitosis پڑا ہوگا ٹھیک ہے تو meiosis میں دو دفعہ cell division ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں first meiotic division یا meiosis one جس میں chromosome number reduce ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر meiosis two یا second meiotic division ان میں جو chromosome number reduce ہو چک ہوتا ہے وہی آگے بھی maintain رہتا ہے ٹھیک سر یہ جو ایک اس میں 8 بنتے ہیں نہیں چار بنتے نا دیکھو سر وہ ایرو جو بلکل اس کو الگ کر دیں نا آپ اس کو consider نہ کریں اسی لیے تو اس کو ہٹا دیا یہاں پر کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ meiosis میں کون سا cell داخل ہوگا primary sperm so so ایک جو meiosis میں داخل ہوا تو اس نے کتنے produce کی چار produce کی تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ میiosis میں کتنے sponsor ہوں گے تو چار آپ نے consider کرنے آپ یہ اس کو نہ لیں ایسے تو پیچھے اور چلے جائیں تو یہ تو تعداد اور بڑھ جائے گی میری پاس سمجھ رہے ہیں اس concept کو ہم اس داخل ہو رہا ہے وہ ہے primary spermato site اور اس ایک primary spermato site نے meiosis complete ہونے پر یا spermato genesis complete ہونے پر چار تو یہاں پر آنسر چار پک کیا جائے گا کلیر جی ایمان فاطمہ اسلام علیکم سر سر اس چپٹر کیلئے ہمیں سیل دیفنیلی آپ اگر یہ mitosis meiosis کی concepts اچھی طرح grip میں رکھیں تو یہ صرف اس چپٹر کے لئے نہیں اوبرال بھی یمڈی کیٹ میں آپ کو بڑا help کریں گے کیونکہ یہ کئی جگوں پر mitosis meiosis کا ذکر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو اگر ان کے ideas نہیں ہوں گے اس میں کی wording کو صحیح طرح سے آپ analyze کر سکتے ہیں کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے تو یہ background knowledge کے طور پر ان چیزوں کو ضرور cover کریں آچھا بھئی last year کے question bank میں بھی تھا کہ last year کا question bank تھا وہ انہوں نے جو topics دیئے تھے اس میں سے پوچھا ہی کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے تو اس میں سارے questions انہوں نے بنوا لی ہوئے ہیں اس کو review کر لیا ہوئے اور اس میں جو بھی irrelevant topics related questions سب نکال دیئے ہیں تو topic PMC نے دیئے ہیں صرف انہی میں سے questions آئیں گے اچھا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سپمز تھے یہ سپمز یہاں پر produce ہوتے جا رہے ہیں اور seminiferous debutes کی جو لیومن ہے اس کے اندر ریلیز ہوتے جا رہے ہیں سپر میٹر جنیس اس پروسیس سپر میٹر جنیس یہ سٹارٹ ہوتا ہے پیو بلٹی پر یعنی ایک میل انڈویجول کی لائف میں ایک خاص اے جاتی ہے پیو بلٹی تو یہ پروسیس پیو بلٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پروسیس کسی ایک سٹیج پر جا کر رکھ جائے گا جیسے فیمیل لپر سٹیج میں ابھی آپ دیکھیں گے فیمیل لپر سٹیج کی ایک سٹیج پر آ کر روک جاتی ہیں لیکن میل ریپروڈکٹر سسٹیم کی ایکٹیوٹی that is سپر میٹو جنیس it starts from پیو بلٹی اور پیو بلٹی سے لے کر پیو بلٹی کہتے ہیں when the ریپروڈکٹر سسٹیم becomes فنکشنل میں نے جیسے ابھی شروع میں بتایا تھا نا کہ ریپروڈکٹر سسٹیم چائیڑھوڈ کے اندر فنکشنل نہیں ہوتا تو جب ایک خاص ایج پر آ کر یہ ریپروڈکٹر سسٹیم فنکشنل ہوگا اس ایج کو بلٹی کہا جائے گا تو سپر میٹو جنیس ایک میل کی لائف میں بلٹی سے سٹارٹ ہو کر یہ تل اینڈ آف لائف چاہے ہنڈرڈ یرز پر پہنچے یا سکسٹی یرز پر تو یہ اینڈ آف لائف تک یہ جاری رہتا ہے سوائز کہ کوئی اس میں کوئی ڈس آرڈر نہ آ جائے کوئی کینسر اس طرح کی کوئی پرابلم نہ آ جائے ایج ایج ایکٹیوٹی ریمینز کنٹینیو سپرمز یہاں پر سیمنی فیلس ٹیبیوز میں پڑیوز ہونے کے بعد یہ یہاں سے نکلتے ہیں آپ دیکھئے کہ یہ آپ کو ٹیسٹس نظر آ رہے ہیں اور ٹیسٹس میں جو ان کا اپننگ پورشن ہے یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ پر پر یہ ساری سیمنی فیرس ٹیبیول آپ اس میں کنیکٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں 1000 سیمنی فیرس ٹیبیول اور یہ ساری سیمنی فیرس ٹیبیول دی پارٹ آف ٹیسٹس یہ آپ اس میں کنیکٹ ہوں گی اور کنیکٹ ہو کر یہ ایک نیٹ ورک بنائیں گی ٹیبیول کا نیٹ ورک ٹیبیول اس نون از ریٹی ٹیسٹس یہ اب آپ سیکونس کے پر ریٹی ٹیسٹس which is a نیٹ ورک ٹیبیول all the approximately 1000 سیمنی فیرس ٹیبیول connect with each other and as a result of their interconnection a network of ٹیبیول is formed at the distal part of ٹیسٹس یہ باہر ٹیسٹس سے باہر project ہو جائیں گی یہ جو portion ہوتا ہے ٹیبیول کا جو ریٹی ٹیسٹس سے باہر آرائز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں efferent ductules تو اس طرح سے efferent ductules یہ ٹیسٹس سے باہر نکلتی ہیں اور ٹیسٹس سے باہر نکل کر efferent ductules are transformed into epididymus epididymus یہ ایک اور tubular collection ہے that forms a cap like part over the testes یہ testes کے distal end کے اوپر اس طرح سے ایک cap like portion form کرتا ہے اور یہ جو epididymus ہے یہ efferent ductules سے originate ہوگا تو آپ sequence کے لیہے دیکھئی ہے سب سے پہلے کیا تھا seminiferous tubules جہاں پر sperms موجود ہیں اس کے بعد پھر reti testes reti testes کے بعد efferent ductules and then the epididymus یہ epididymus ہے this is very important part because it act as a storehouse of the sperm 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 جہاں continuously produce ہو رہے ہوتے ہیں seminiferous tribules میں اور یہ produce ہو کر اس پاتھوے سے گزر کر epididymus میں store ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر epididymus سے جب ان کو ejaculate کرنا ہوتا ہے ejaculate کرنے کا مطلب ہے جب ان کو باڈی سے باہر remove کرنا ہے تو اس وقت یہ epididymus سے نکلیں گے epididymus میں جتنی بھی tribules تھی وہ آپس میں مزید fuse ہو کر ایک single duct میں transform جاتی ہیں now this single duct is known as sperm duct یا ductus difference بھی کہتے ہیں یا vas difference بھی کہتے ہیں یہ تینوں نام ایک ہی جیز ہیں یہ duct کہاں سے originate ہو رہی ہے it originates from the epididymus تو epididymus سے یہ duct originate ہوگی اور یہ duct پھر scrotum سے body cavity میں داخل ہو جائے کیونکہ اب تک یہ جتنے بھی parts میں بتائیں یہ سارے scrotum کے اندر انکلوز تھے outside the abdominal cavity but sperm duct وہ part ہوتا ہے جو scrotum سے نکل کر اوپر abdominal cavity میں داخل ہو جاتا ہے تو اس point کو بھی یاد رکھئے گا کہ male reproductive system کا کون سا part جو scrotum سے نکل abdominal cavity تو یہ ساری چیزیں دو دو موجود ہیں body کے اندر sperm ducts بھی اسی طرح سے دو ہیں اب یہ sperm ducts ہیں یہ آ کر connect ہوتی ہیں ایک point پر اور بلکہ یہ convert ہوتی ہیں یہ connect ہوتی ہیں ایک اور duct کے ساتھ that duct is ejaculatory duct اصل میں جو ejaculatory duct ہے یہ prostate gland کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس prostate gland کے اندر یہ sperm duct ejaculatory duct کے ساتھ combine ہو جاتی ہے یہاں پر یہ prostate gland تھوڑا چھوٹا شو کیا ہے اور یہ تھوڑی سی انوٹمی ہاں پر کلیر نہیں ہے تو ایکچولی یہ prostate gland کے اندر داخل ہو جائے گی اور prostate gland میں ہی دونوں آپس میں fuse کریں گی اچھا at the junction prostate gland کے ساتھ ہی seminal vesicle موجود ہوتا ہے جس جگہ پر sperm duct اور ejaculatory duct fuse کرتی ہیں at the junction of sperm duct and ejaculatory duct there is a gland known as seminal vesicle تو ایک seminal vesicle ہو گیا اس کے بعد prostate gland ایک اور gland یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے that is called corpus gland جہاں پر ejaculatory duct urethra کے ساتھ combine کرتی ہے اس point پر corpus gland بھی present ہوتا ہے urethra urethra originates from the urinary bladder urinary bladder سے یہ originate ہو کر prostate gland سے گزرتا ہوا یہ urethra نیچے اترتا اور اس urethra کے ساتھ ejaculatory duct combine کرے گی urethra male body کے اندر وہ component ہے جو نہ صرف excretory system کا part consider کیا ہے بلکہ یہ reproductor system کا بھی part ہے تو urethra کو اسی وجہ سے male body کے اندر urethra کے لئے ایک alternative term بھی use کی جاتی ہے urinogenital duct یاد کو یہ جو term urinogenital duct آپ کو بتائیے یہ female body کی urethra کے لئے use نہیں کی جائے جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ which part is found in both male and female bodies تو اس میں urethra لیکن which part of reproductive system is found in both male and female bodies تو اس میں آپ urethra کو pick نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ female body is not the part of reproductive system وہاں پہ female body کے اندر urethra is just the part of excretory system or urinary system reproductive system کا وہ part نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن male body کے اندر urinary system as well as reproductive system کا part ہے تو اس وجہ سے یہ ویسے پوچھا جائے کہ کون سا part ہے جو male female دونوں bodies میں موجود ہے پھر تو urethra pick کیا جا سکتا ہے لیکن which part of reproductive system is found in both تو وہ ایسا کوئی part نہیں اس کو اس میں آپ urethra کو pick نہیں which of the falling is correct sequence of ducts تو اس میں seminiferous tribules ریٹی تیسٹس پھر sperm duct ejaculated duct اور urinogenitor duct یہ یہاں پر sequence بن رہا ہے پھر بیچ میں یہاں پر کچھ accessory glands ان تین وں کو collectively کہتے ہیں accessory glands seminal vesicle corpus gland and prostate gland اصل میں seminal vesicle اور prostate collectively ایک secretion produce کرتے which is milky in nature whitish secretion ہوگی اس کے اندر nutrients موجود ہوتے ہیں اور fluid medium موجود ہوتا ہے this secretion is called semen اور اس کے اندر sperm include ہو جاتے ہیں پہلے یہ sperm پیچھے یہاں سے travel کرتے وقت آ رہے تھے بعد میں ان secretions کے ساتھ combine ہو کر یہ sperm semen کے ذریعے پھر باہر remove ہوتے ہیں لیکن اس دوران میں جو cowper gland ہے اس کا ایک اور specific role ہے just before the ejaculation یہ sperm اس سے پہلے کہ باڈی سے باہر remove ہو اس سے پہلے یہ cowper gland activate ہوتا ہے and it releases some secretions which are alkaline in nature تو یہ secretions کیا کرتی ہیں کہ urine is acidic in nature تو اس کی acidity یہاں پہ urethra کے اندر sperm کے لیے dangerous ہوتی ہے لہٰذا sperm کے پہنچنے سے پہلے cowper gland activate ہو جاتے ہیں اور ان کی secretions ہوتی ہیں وہ urethra کو neutralize کر دیتی ہیں اس کی pH کو maintain کر دیتی ہیں for the sperm entry اور اس کے ساتھ lubricate یہ جو cowper gland کی secretion ہے urethra کو lubricate بھی کر دیتی ہیں اور اس طرح سے پھر یہ sperm smoothly گزر کر یہاں سے باہر move کرتے ہیں اچھا اس سوال سے دیکھو یہ ایک سوال آپ سے پوچھا جا سکتے کہ in male mammals یا in male human being the excretory and reproductive systems share تو میں نے جیسے ابھی آپ کو point out کیا واس difference تھا وہ یا urethra یا seminal basically prostrate تو یہ دونوں system کون سا part ہے جو share کرتے ہیں so urethra اور بالکل اسی وجہ سے urethra کو urinogenital duct کہا جاتا ہے ٹھیک تو right answer is the urethra اچھا اب male reproductive system کی activities کی hormonal regulation کیسے ہوتی ہے دیکھو male reproductive system کو regulate کرنے میں جو hormones involve ہیں gonadotrophic hormones ہیں اس کے علاوہ کچھ testicular hormones ہیں یہ دو طرح کی hormones کیا پر participate کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلے یہاں پر جیسے شوک کیا ہے hypothalamus releases a releasing hormone releasing hormone کون سا gonadotrophin releasing factor یہ ہم chemical coordination میں بھی یہ aspect discuss کر چکے ہیں تو from the hypothalamus جو g-rf secret ہوگا یہ anterior lobe pituitary کو stimulate کرتے ہیں to release two hormones ان میں سے ایک hormone ہم نے پڑھا تھا fsh اور دوسرے hormone کو icsh کہا جاتا ہے جو fsh hormone ہے fsh hormone اس کا رول کہ release from anterior pituitary and it fsh it influence upon the seminiferous tribute to produce sperms یعنی spermatogenesis is controlled by fsh یہ جو ابھی ہم پورا process دیکھ رہے تے ہیں کہ germinal epithereum سے sperm spermatogonial cell rise اور spermatogonial cell سے پھر آگے mitotic division کے ذری primary spermatocyte اور اس طرح سے sperms کی production ہو ریلیٹڈ spermatogenesis ریلیٹڈ یہ fsh control کر رہے تو fsh کے ذریعے اگرچہ seminiferous tribule sperms produce کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ 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 پورا ساتھ 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 نیوٹریٹیو ساتھ بلکہ وہ ایک ہارمون بھی limit کرتا سپرمز کو ایک limited number تک رکھتا ہے عام طور پر یہ جو سپرمز کی تعداد ہوتی ہے ایک دفعہ جب ejaculation ہوگی ایک دفعہ یہ سیمن ریلیز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سپرمز آتے ہیں تو تقریبا کوئی 2 to 5 ml سیمن یہ ریلیز ہوتا ہے پر ejaculation پر ejaculation سپرمز کتنے ہوں گے تو سپرمز کی تعداد ہوتی ہے تقریبا 20 to 150 million 20 to 150 million per ml تو آپ انتظہ کریں کہ 2 to 5 ml سیمن will be released and each ml of the semen contains approximately 20 to 150 million تو یہ جو upper limit آپ دیکھ رہے تھے it is actually maintained by the inhiben اور produce کروانا تھا اس کو lower limit سے زیادہ ظاہر اور inhibit نے اس کو upper limit سے کام رکھنا ہے تو یہ جو range ہے اس کو دونوں hormone مل کر maintain کر رہے ہوتے ہیں اور ان hormones کی imbalance کی وجہ سے یہ sperm کا جو number ہے وہ affect ہو سکتا ہے اگر کسی شخص میں 20 million per ml سے sperm count کم ہو جائے that is known as oligospermia oligospermia ایک state ہوتی ہے ابھی آگے آپ کو یہ reproductive disorder میں ان کو point out کریں گے تو oligospermia is characterized by less than 20 million sperm per ml so ایسی صورت میں the male become infertile یعنی fertility کو ensure کرنے کے لیے 20 million per ml سے زیادہ sperm required ہوتے ہیں تو یہ دونوں hormone آپ نے sperm count کو maintain کرنے کے حالے سے یاد رکھنے ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں interior pituitary سے ایک اور hormone related ہوتا is icsh female body میں اس کو lh کہتے ہیں یہ hormone interstitial cells کو stimulate کرتا ہیں اور وہاں سے پھر یہ testosteron کی production ہوگی testosteron جو interstitial cells سے produce ہوتا ہیں یہ overall جو male reproductive system کی characteristics ہیں sex drive اور overall جو secondary male characteristics ہیں ان سب کو یہ control کر رہا ہوتا ہیں but this testosteron has also influence upon the anterior pituitary اور hypothalamus ان کے اوپر یہ negative feedback شو کرتا ہے یعنی it also involves in the control of spermatogenesis اس پورے event کو control کرنے میں testosteron کا بھی important role ہے so یہ hormonal regulation آپ نے male reproductive system کی یاد رکھنی ہے جی اب آئی یہ female reproductive system کی طرح female reproductive system اس میں بھی male reproductive system کی طرح genitalia موجود ہیں یعنی reproductive organs موجود ہیں female genitalia includes a pair of ovaries جن کو female gonades بھی کہا جاتا ہے اس کے لابہ pair of oviducts موجود ہیں جن کو philippine tubes بھی کہتے ہیں uterus present ہے cervix ہے اور اس کے لابہ external birth kenال موجود ہیں بھی آپ کو پہلے point out کیا تھا آپ نے یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ which of the falling is found in the female reproductive system یا male reproductive system یہاں سے بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر discuss کرتے ہیں ovaries تو ovaries کو اگر آپ دیکھیں ovaries are attached with the lateral walls of uterus infundibulum ایک stalk ہے by which the ovaries are connected with the lateral walls of uterus آپ کو یاد ہوگا infundibulum ہم نے chemical coordination میں pituitary gland کے ساتھ بھی observe کیا تھا کہ pituitary gland is connected with hypothalamus by means of infundibulum infundibulum کا مطلب ہی ہوتا stalk تو یہ بھی ایک قسم کا stalk ہے تو ovaries are connected with lateral walls of uterus by means of infundibulum یہ آپ نے location یاد رکھ نہیں ہے کہ ovaries uterus کے کون سی side پر موجود ہیں کیا ventral side پر موجود ہیں یا dorsal side پر یا lateral side پر so actually ovaries are present at the lateral side of the uterus ovary ovary کا یہ جو آپ کو distal end نظر آ رہا ہے this end is called the proximal end of the ovary یہ proximal ہے اور اس کے مقابلے میں distal end of the ovary وہ اس side پر آپ کو نظر آ ہے this is distal end تو ovary کا distal end ہے اس distal end کے ساتھ آپ کو funnel shape structure دکھائی دے رہا ہے funnel یعنی تھوڑا سا broad portion جہاں اس funnel shape structure کے margin کے اوبر کچھ hair like structures ہیں جن کو fimbre کہا جاتا ہے ٹھیک تو یہ fimbre پر مشتمل funnel shape structure یہ دراصل fallopin tube کی opening ہے fimbre تو یہ fimbre پر مشتمل یہ funnel shape structure دراصل fallopin tube کی distal opening ہے distal opening اور جب کہ اس کا proximal end آپ دیکھ رہے وہ proximal end دراصل یہ uterus کی جانے پہ اچھا تو یہ آپ اس کے ساتھ funnel shape structure کے ساتھ oveduct دیکھ رہے ہیں oveduct یہاں سے originate ہو کر اس کے بعد یہ connect ہو رہی ہوتی ہے uterus کے ساتھ اس کو proximal end کہیں گے this is the proximal end of proximal end of the oveduct یہ oveduct کا proximal end ہے اور جب کہ یہ ovary کا distal end تھا ٹھیک ہے یہ اس کا proximal end اور اس کے بعد پھر یہ جو end اس کے ساتھ آکر connect ہو رہا ہے this is the distal end یہ اس کا distal end ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دیکھو egg نے یہاں سے release ہو کر اس طرف کو move کرنا ہے تو یہ پہلے یہاں پر داخل ہوا this is proximal end اور اس کے بعد پھر یہ move کرتا uterus میں جا کر کھلے گا چاہ oviduct کے ساتھ پھر یہ center میں uterus آ جاتے ہیں uterus has three layers in its wall outer most layer is called perimetrium which is made up of connective tissues اس کے اندر کی طرف myometrium موجود ہے which is a muscular layer اور اس کے بھی inner side پر ایک اور layer ہے which is called vascular endometrium یہ arz layer ہوتی ہے during the menstrual cycle develop کر رہی ہوتی ہے but if pregnancy has not been developed تو یہ ساری endometrial lining یہاں سے shed ہو جائے گی لیکن myometrium اور perimetrium are the persistent layers یہ permanent layers ہیں uterus کی uterus میں تین portions آپ کو دکھائی دیں گے the top portion the superior part of the uterus is called the fundus یہ superior part fundus the central part of the uterus is called the body of the uterus and the lower most part یا inferior portion of the uterus یا اس کو opening of the uterus بھی کہتے ہیں this is called cervix تو یہ تین ہستے ہوں گے uterus کے اور پھر cervix is open into the external birth canal ovary which are the sites of egg formation ان کو اگر ہم internal structure میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا کہ ovary کی جو outer covering ہوتی ہے this outer covering is also known as basement membrane just like the outer covering of the seminiferous tribule اسے basement membrane کہا جاتا ہے اس basement membrane کے inner side پر بھی اسی طرح germinal epithelial cells present ہوتے ہیں especially ovary کا وہ انڈ جو infundible کی طرف ہے وہاں پر جرمن epithelial cell mass موجود دیں تو اس germinal epithelial cell mass سے oogonia originate ہوں گے اور وہ oogonia پھر آگے چل کر primary oocyte بنیں گے اور ان سے پھر آگے oogenesis کا process perform ہوگا actually یہاں پر ہوتا یہ oogenesis ovary کے اندر کس طرح سے perform ہوگا oogenesis ovary کے اندر کچھ اس طرح perform ہوتا ہے کہ اس کا دراصل آگاز ابھی ایک female individual کی برت بھی نہیں ہوئی ہوتی کہ اس سے پہلے oogenesis کا آگاز ہو چکا ہوتا ہے دیکھو oogenesis کا آگاز کیسے ہوگا کہ جب ابھی ایک female fetus develop ہو رہا ہوتا ہے within the mother body تو اس female fetus میں جب ovaries develop ہوں گی تو ان ovaries کے اندر جو oogenia arrives ہوں گے these oogenia divides by mitosis یہاں پر mitosis ہو نہیں ہے oogenia کے اندر and by mitosis they give rise primary oocyte دیکھو جیسے ایک oogenium divide کرتا mitosis سے ایک primary oocyte arise ہوگا اور دوسرا جو cell ہوگا وہ دوبارہ oogenium کے طور پر ایک پھر divide کرے گا پھر primary oocyte release کرے گا پھر وہ divide کرے گا تو اس طرح سے اس کے اندر یوں several times cell division ہوگی لیکن this cell division is not unlimited یہ limited cell division ہے یہ کس حد تک limited ہے کہ تقریبا کوئی 350 کے آس پاس primary oocyte produce ہو پائیں گے اس سے زیادہ نہیں ہوگے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سے time کا یہ event ہے before birth یعنی ابھی جس individual میں process چل رہا ہے اس کی اپنی ابھی birth نہیں ہوئی ہے وہ ابھی fetal stage میں تو اس کے اندر جب ovaries اس کی بن رہی تھی اس وقت یہ process چل رہا تھا اور اس میں primary oocyte یوں بنتے جا رہے تھے اور ایک ovary میں تقریبا کوئی 350 کے قریب یہ primary oocyte establish ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 350 کے قریب جو primary oocyte یہاں پر establish ہوئے ہیں ان کے اندر meiotic cell division شروع ہو جائے گی یہ meiotic cell division بھی کب شروع ہوگی before birth یہاں پر پوائنٹ بڑے غور ٹوٹل تقریبا کوئی 350 کے قریب ہیں ہر ایک کے اندر meiotic cell division start ہوگی لیکن meiotic cell division کا جو سب سے پہلا phase ہوتا ہے that is called pro phase one تو اس pro phase one کی pacitine stage کے اندر پرو phase one میں further five stages ہوتی ہیں اس میں ایک stage آتی ہے pacitine تو پیکٹین stage کے دوران یہ primary side arrest ہو جائے گا pro phase one میں یعنی یہ process یہی پر stop ہو جائے گا رک جائے گا اور یہاں تک کہ ovaries مزید develop ہونے کے بعد اس young one کی برت ہو جائے گی اس کی برت ہو جائے گی ایک female baby کی شکل میں اور اس کے بعد پھر اب وہ female baby اپنا childhood کا period pass کرتی ہے child کے بعد جیسے وہ puberty age میں پہنچتی ہے اور اس کا reproductive system ایک بار functional ہوتا ہے تو اس وقت پھر جو process جہاں پر رکاب آتا وہاں سے process دوبارہ initiate ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ جو process دوبارہ initiate ہوتا ہے میں پہلے ذرا story complete کرلوں اس کے بعد پھر related آپ کو باتیں اور بتاتا ہوں جب دوبارہ یہ process initiate ہوگا at the puberty stage تو وہ primary o site pro phase one arrested تھا وہ primary o site اپنی first miotic division complete کرے گا اور complete کرنے کے immature cells produce ہوگا that is called the first polar body this first polar body یا primary polar body بھی کہتے ہیں this is a non functional cell and this cell has been disintegrated یہ further divide نہیں کرتا لیکن دوسرا جو بڑے size کا cell ہوگا وہ secondary o site کے لائے گا it further undergoes the second miotic division لیکن second miotic division میں یہ داخل تو ہو جاتا ہے but it is arrested at the meta phase 2 second miotic division میں بھی ایک phase آئے گا meta phase تو یہ meta phase 2 پر آ کر اس کی second miotic division رک جاتی ہے یہ secondary o site ہی رہتا یہ further آگے divide نہیں کر پاتا یہاں تک کہ اس stage پر ovulation ہو جاتی ہے یہ birth تک primordial follicles رہتے ہیں اس کے بعد جب process یہاں پر arrest ہو گیا تھا تو یہ primordial follicles تھے اب اس کے بعد جب birth ہو گئی young one کی اور وہ اپنے childhood کو پاس کرتی اور اپنی puberty age پر پہنچتی تو اس وقت اب اس کے body میں موجود primary follicles follicles ابھی میں آپ کو یہ primary follicles کے مطالق اور detail سے آگے menstrual cycle کے اندر explain کروں گا تو دیکھو یہ جو primary follicles ہیں ان کے اندر پھر یہ further process perform ہو رہا ہوتا ہے تو primary follicle gradually یہ grow کرتے جاتے ہیں initially ہر cycle کے اندر چند ایک primary follicles grow کرنے لگتے ہیں بٹ ان میں سے کوئی ایک complete maturity gain کرتے اور باقی primary follicle grow کرنے میں fail ہو جاتے اور جس follicle میں complete maturity آئے گی یہ process further اسی کے اندر continue رہے گا اس follicle کو graphene follicle بھی کہتے جی کومل بیٹا کیا سوال ہے primordial کا کیا مطلب primordial پہلے آپ نے کہ primordial initial جو initial چیز ہوگی وہ ظاہر immature ہوتی ہے تو primordial یہ یوں سمجھ لے کہ کسی بھی event کو start کرنے والا جو start میں موجود ہوتا ہے primordial cell کہلاتا ہے جیسے ہم ادھر بھی use کر رہے تھے یہ time یہاں بھر بھی primordial کا مطلب یہ کہ primitive initial شروع والا یہ اس کا meaning نکلتا ہے تو اب دیکھو یہ جو graphene folic کے لئے اس کے اندر یہ process perform ہو رہا تھا اور جو میں نے اب آپ کو یہ point بتائے نا کہ secondary oocyte metafase پر آ کر arrest ہوتا ہے metafase 2 پر اور اس وقت جو graphene folic فلی mature ہو چکا ہوتا اور یہ rupture ہو جائے گا اور rupture ہونے پر یہ secondary oocyte جس کو immature ovum کہتے ہیں یہ release ہو جاتے this event is known as ovulation تو ovulation جب ہو جائے گی تو اب ovulation کے بعد sperm اگر tract کے اندر موجود ہو اور وہ secondary oocyte کے ساتھ contact کرے اس کے ساتھ fertilization perform کرنے لگے تو sperm سے کچھ signals transmit ہوتے ہیں جو اس arrest کو release کرتے ہیں یعنی یہ جو metaphase 2 کے اوپر میارٹک cell division arrest ہوئی تھی secondary oocyte میں وہ arrest ختم ہو جائے گا اور میارٹک cell division continue ہو جائے گی اس طرح سے میارٹک cell division continue ہونے کے بعد وہ secondary oocyte تو second polar body again non functional cell یہ بھی disintegrate ہو جائے گا اسی first polar body دونوں کا انجام ایک ہی ہوتا ہے لیکن جو egg یا ovum بنے گا اس کے ساتھ sperm nucleus fertilize کر چکا ہوتا ہے اور as a result the zygode has been established تو اگر یہ sperm وہا tract میں اس وقت موجود نہ ہو جب ovulation ہوئی تو یہ immature ovum جو secondary oocyte کی شکل میں ہے یہ زیادہ دیر تک survive نہیں کرتا اس کی viability بہت کم ہوتی ہے یہ کوئی 24 to 48 hours تک زندہ رہے گا اور ایسا stuff felipin tube میں move کر تا آگے جاتا اور آخر کار یہ disintegrate ہو جاتا ہے لیکن اگر اور پھر اگ کے ساتھ فیڈیلیزیشن ہونی ہے یعنی جب اگ بنے گا تو اس نے پھر فیڈیلیزیشن میں حصہ لینا ہی لینا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے کہ اگ ریلیز ہونے کے بعد ہم ویسے جنرل بات کرتے کہ کہ ovulation is the release of اگ تو ایک اگ اگ کیونکہ اس وقت sperm داخل ہو چکا ہوتا ہے اور اس نے پھر اس کو fertilize کرنا ہوتا ہے یہ سارا کچھ کہا ہو رہا تھا یہ ovary اندر ہو رہا تھا یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ primary follicle arise ہوئے اور primary follicle میں سے کوئی ایک primary follicle پوری طرح maturity gain کرتا جا رہا ہے now it is called graphene follicle اور اس graphene follicle کے اندر جو primary oocyte تھا وہ secondary oocyte میں تبدیل ہوا اور secondary oocyte پھر یہاں سے release ہو جاتا ہے اب آپ دیکھو جب یہ ovulation ہوئی ہے تو ovulation کے نتیجے میں یہ structure release ہو رہا ہے this is actually the secondary oocyte which is arrested in the metafase 2 اور اس کے ساتھ کچھ follicular cell mass بھی release ہو ہے اس follicular cell mass میں جیسے آپ کو zona pellucida جو کہ ایک fluid filled medium اور corona radiata جو کہ follicular cell mass ہے کیونکہ جو sperm آ رہا ہوتا ہے یہاں سے وہ sperm انہی regions کی مدد سے signal اندر transmit کرت اور اپنا نیوکلیس اندر کرتا اور پھر وہ fertilization complete ہوتی ہے so actually these two structure help in the fertilization جی تو یہ ساری activities female reproductive system میں ہوتی ہیں اچھا female reproductive system میں یہ activities آپ نے ملاحظہ کی these activities are not continuous activities these activities are cyclic activities یہ cyclic activities ہوتی ہیں اور ان کی repetition کو کہتے reproductive cycle early 50s this complete stop of the female reproductive cycle is called the menopause یعنی female reproductive system remain functional from menarki to the menopause لیکن male reproductive system آپ نے دیکھا اس میں آپ نے نوڈ کیا تھا کہ وہ puberty سے start ہوتی جاری رہتا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل میں human reproduction کے اندر female reproductive system کا contributions زیادہ ہیں وہ contribution کیسے زیادہ ہیں کہ جیسے female reproductive system اور genesis کے ذری یہ human reproduction میں participate کر رہے female reproductive system یہ fertilization کی site بھی یہاں پر fertilization بھی ہونی ہے and the female reproductive system also contributes in the development of the young one تو ان تمام events میں participate کرنے کے لیے body کی مکمل health اور body کا proper fit ہونا انتہائی ضروری ہے لہٰذا جیسے جیسے age بڑھتی ہے female کی اور aging effect body کے دیگر systems کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے female کے capacity نہیں رہتی کہ وہ کسی pregnancy کو hold کر سکے یہ وجہ ہے کہ جیسے جیسے یہ باقی system deteriorate ہوتے ہیں تو the effect of the aging تو اس میں reproductive system کی activities کو بھی stop کرنا ضروری ہے otherwise اگر یہ اسی طرح سے male reproductive system continue رہتا تو یہ late age کے اندر pregnancy establish ہوتی تو زیادہ complication ہو نہیں تھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ system ایک age پر آ کر stop ہو جاتا ہے اب female reproductive cycle کے جو events ہیں اور اس کی regulation کیسے ہو رہی ہے دیکھو female reproductive cycle کو ہم نے define کیا this is the sequence of activities that repeat at regular interval during the female reproductive system تو اس میں start میں آپ کو بتا ہے منارکی سے لے کر اور منو پاس تک basically یہ cycle ایک lunar rhythm ہے یہ قسم کا biologica rhythm ہے اور lunar rhythm کیوں کہہ رہے کیونکہ یہ monthly rhythm ہے تقریبا ایک month یا جیسے جو چان کی تاریخ ہوتی ہے یعنی lunar month تو اس کے لحاظ سے یہ چل رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو lunar rhythm کہا جاتا ہے duration اس کا vary کر سکتا ہے یہ ideal duration آپ کو بتا ہے زیادہ تر individual میں آپ کو ملے گا but its duration may be different in different individuals اور even ایک individual کی life میں بھی this duration may be different and this duration is influenced by several factors such as the diet emotional disturbance or stress all these factors یا کوئی environmental conditions یہ affect کر رہی ہوتی ہیں in activities کو اس میں دیکھو female reproductive cycle یا menstrual cycle اس کو ہم classify کریں گے depending upon the events which are related to ovaries اور related to uterus so ان تمام events کو جو menstrual cycle میں ovaries سے related ہوں گے ان کو collectively کہا جو ovarian cycle اور وہ تمام events جن کا تعلق uterus کے ساتھ ان کو collectively uterine cycle میں include کیا جائے گا menstrual cycle کو اگر ہم اس point of view سے دیکھیں کہ when the menstrual cycle starts for the first time in individual یعنی کسی individual میں جب پہلی بار کی cycle اس کا غاز ہوگا تو اس وقت سب سے پہلا phase اس کا follicular phase ہوگا اس کے بعد ovulation phase پھر luteal phase and then menstrual phase یہ اس sequence میں یہ phase آئیں گے لیکن ایک بار جب یہ cycle شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس cycle کو count کرتے ہوتے ہیں menstrual phase سے menstrual phase will be the first phase when the cycle becomes continue ایک دفعہ جب یہ شروع ہو گئی تو پھر menstrual phase will be the first but when menarche is achieved which one phase will be the first phase یہاں سے اس کی counting کی جاتی ہے ایک اور لحاظ سے اگر ہم female reproductive cycle کو classify کریں تو اس میں ایک اہم event ہے that is called ovulation which is usually occur at the mid of the cycle جیسے عموم cycle 28 days کی ہوتی ہے تو 14th day is the approximate day of the ovulation سے پہلے والے جو days ہوتے menstrual flow کے بعد یعنی ایک دفعہ جب menstrual flow ہو رہا ہوگا menstrual flow سے کیا مراد ہے ابھی آپ کو brief کرتے تو menstrual flow کے بعد سے لے ovulation تک جو period ہے اس کا proliferative phase اس کے بعد پھر ovulation اور ovulation کے بعد دوبارہ پھر menstrual flow تک کا جو period ہو کا اس کو کیا جائے گا luteal phase یا secretory phase اور اس کے بعد پھر menstrual flow یا menstrual phase آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ تین phases یہاں پر بنتے ہیں proliferative phase luteal phase then menstrual phase یا اس کو start sequence کے لحاظ سے دیکھیں تو menstrual phase جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم first phase consider کرتے ہیں تو menstrual phase then proliferative phase then luteal phase تو یہ آپ سیک وینس یہاں پر یاد رکھ رہے ہیں اچھا ovulation عمومن ویسے تو یہ mid of the cycle ہوتا ہے لیکن اگر کسی individual میں سائیکل تھوڑا سا یہ prolong ہو جائے یعنی 28 days سے زیادہ لمبا سائیکل ہو جائے تو ایسی صورت میں جو ovulatory day ہوگا ovulatory day یہ جو جیسے مثال کہ کسی نیجول میں اگر suppose 36 days کی سائیکل ہے تو 36 days کی سائیکل ہوگی تو ovulatory day اس کو آپ نے examine کرنے کے لیے 14 دی لیکن اگر یہ سائیکل آئی دیل ہے 28 days کی تو 14th day یا mid of the cycle will be the ovulatory day اب اس میں دیکھو یہ جو فیزز کا میں ذکر کیا اس کو اسی سیکنس میں ہم ایڈرس کرتے ہیں جو ابھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تک کہ اگر یہ سائیکل ہم اس point of view سے دیکھ رہے ہیں کہ follicular phase میں کیا ہونے والا ہے تو follicular phase اس میں follicular phase میں دیکھو کیا ہوگا کہ stimulate more than one primary follicle پہلے وہ primordial follicles ہوتے ہیں اور اس میں سے primary follicles stimulate ہونا شروع جاتے ہیں یہ event اصل میں fsh control کر رہے ہیں ہم ساتھ ہارمون اور regulation کی بات کرتے جائیں گے یہ جتنے بھی hormones کا ذکر کیا ہے they are very important fsh hormone یہ primary follicles کو stimulate کرے گا تقریبا کوئی 3 سے 5 primary follicles ہر سائیکل میں activate ہو جاتے ہیں دو ovaries ابھی میں نے آپ کو point out کی تھی لیکن female operative system میں دونوں ovaries ایک ساتھ کام نہیں کرتی ہیں normally alternatively ان دونوں ovaries کے اندر یہ activities perform ہوگی ایک cycle میں اور دوسری cycle میں دوسری ovary کے اندر یہ تمام events perform ہوگی تو fsh بھی اسی طرح سے دونوں میں ایک کے ایک پر influence کر fsh دونوں ایسی کسی ایک ovary کے اندر 3 to 5 primary follicles کو stimulate کرے گا from the primordial follicles some of the follicles are released and they become the primary follicle اچھا اس کے بعد پھر یہ کیا کرتا ہے promote only one follicle to be mature that is called graphene follicle اور پھر اسی graphene follicle کے اندر یہ sperm perform کرواتا ہیں لیکن جو باقی کی primary follicles ہوتی ہیں they are disintegrated ان کو further mature نہیں ہونے دیا جاتا اور ان کا break down ہو جائے گا جو graphene follicle تھا اس کو fsh stimulate کرتا ہے to release estrogen estrogen تھوڑی تھوڑی quantity میں یہ graphene follicle سے release ہوتا رہے گا اور graphene follicle آئس سستہ مچور ہوتی جا رہی ہے اچھا یہ جو estrogen کی norm minimal concentration ہوتی ہے small concentration of the estrogen یہ fsh کو بہت زیادہ secret نہیں ہونے دیتی ہے اس کے بعد پھر یہ estrogen کا level آہستہ بڑھنا شروع ہوگا اس دوران میں دیکھو یہ جو fsh تھا یہ graphene follicle کو اس کے اندر oogenesis کے process کو یہ control کرے گا اور آخر کر graphene follicle میں وہ جو secondary oside تھا اس کی formation complaint ہو جائے گی یہاں پر آ کر یہ جو estrogen تھا estrogen کا role ہم یہاں پر explain کریں دیکھو follicular phase میں fsh بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ estrogen بھی fsh کی یہ تمام activities آپ نے جو ovary سے related تھیں اس وجہ سے آپ ان تمام events کو ovary cycle میں include کریں گے یہاں پر اکثر سوال بنتے ہوتے ہیں کہ which of the falling event is related to ovarian cycle and which of the falling event is related to uterine cycle یہ جتنے بھی event آپ نے fsh کے note کیے یہ سارے ovary cycle سے related ہیں لیکن implantation کا مطلب establishment of pregnancy یہ کیا کرتا ہے uterine wall کو prepare کرنا شروع کر دیتا ہے endometrial lining کی development شروع کر دیتا ہے یعنی it stimulates the vascularization and the development of endometrium یہ کام is estrogen کا ہے اور یہ event چونکہ uterals سے related ہے therefore this event is included in the uterine cycle estrogen کا ایک اور role یہ بھی ہے کہ it inhibits the further secretion of the fsh fsh کی further secretion کو یہ inhibit کرے گا دیکھو یہ کام ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے مرلے پر جب estrogen تھوڑا تھوڑا ساتھ تو اس کی وجہ سے fsh بہت زیادہ secret نہیں ہو رہا تھا اس وقت small quantity of the lh بھی یہاں پر secret ہو رہا ہوتا ہے in very small amount لیکن بہت زیادہ quantities کی secret نہیں ہوگی fsh comparatively زیادہ ہوتا ہے لیکن small quantity of lh بھی یہاں پر secret ہو رہا ہوتا ہے اور estrogen کی low concentration ان دونوں کو limit رکھتی ہے لیکن actually ہوتا کہ یہاں پر graph میں اگر ہم دیکھیں تو ایک stage پر آ کر یہ آپ کو یہاں پر دیکھو fsh کی secretion دکھائی دے رہی ہے fsh آہستہ پہلے زیادہ تھا اور gradually یہ تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے اور lh یہ آہستہ تھوڑا سا increase ہو رہا ہے لیکن ایک stage پر آ کر جس کو ہم کہتے ovulatory day اس وقت جو estrogen تھا اس کا level ایک دم rise کرتا ہے اور جیسے اس کا level rise کرتا ہے تو اس میں lh کے اندر بھی ایک سر جائے گا lh کی secretion بھی sharp rise show کرے گی جب یہ lh کی secretion sharp rise show کرتی ہے تو اس وقت ذرا سا boost اس fsh کے اندر بھی آتا ہے لیکن چونکہ یہ estrogen it has negative feedback upon these two hormones تو اس کی consideration کی اجت سے fsh اور lh suddenly drop ہو جائیں گے اچھا تو یہ وہ time ہوتا ہے جب ovulation perform ہوگی this is the time when ovulation occur یعنی follicular phase یہاں پر terminate ہو جائے گا اور ovulation occurs تو ovulation phase جو کے cycle میں mid کے اندر perform ہوتا ہے اور اس کو most fertile phase کے طور پر consider کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سب سے زیادہ brief phase ہوتا ہے یہ characteristics آپ نے ovulation phase کے بارے میں یاد رکھنی ہے اچھا ovulation phase اس میں جیسے ابھی میں نے بتایا ہے کہ high concentration of estrogen اور اس وقت fsh کی concentration drop ہو چکی ہوتی ہے جیسے میں نے بھی آپ گراف میں دکھا تھا کہ fsh جو ہے وہ یہاں پہ ایسے نیچے drop ہو رہے ہیں اور اس دوران میں estrogen کی concentration یوں high ہوگی ہے so this is the stimulus for the surge of lh تو lh اگدم زیادہ secret ہوگا اس تو ذرا س rise fsh میں بھی اگر چھے آئے گا لیکن یہ condition اصل میں lh کی secretion کے لیے required ہوتی ہے اس condition کو دوبارہ آپ اچھی درہ سے سمجھ لیں یہ condition کیا آپ بتائیے کہ high concentration of estrogen and low concentration of fsh اس کے result میں پچوٹری gland کی anterior lobe سے large quantity of lh will be secreted and this large quantity of lh it causes the graphene follicle to be ruptured and the release of the developing ovum or egg یعنی ovulation perform ہو جائے تو یہ most fertile phase اسی وجہ سے کہہ ہے کیونکہ egg release ہونا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ sperm کی fertilization اس دوران کافی زیادہ chances ہوتے ہیں اگر اس کے بعد یا اس سے پہلے sperm اگر ٹریک میں آتے ہیں تو وہ sperm زیادہ دیر تک وہاں پر زندہ نہیں رہتے ہیں اس وجہ سے fertilization نہیں ہو پا رہی ہوتی تو اس کے بعد جب یہ ovulation ہو جائے تو next phase شروع ہو جاتا ہے that is called luteal phase luteal phase میں lh ruptured follicle کو convert کر دیتا ہے into yellow colored glandular mass known as corpus luteum اور اس کے ساتھ lh stimulate the corpus luteum to secrete the progestron corpus luteum progestron کو بھی secrete کرتا رہے گا progestron کی secrete بڑھنا شروع ہو جائے جیسے اگر آپ یہ graph میں دیکھیں تو estrogen کی secrete drop ہوتی بھی نظر آرہی ہے اور جب کہ progestron کی secrete بڑھنا شروع ہو گئی ہے because اس point پر یہ corpus luteum establish ہو چکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے corpus luteum سے progestron secrete ہو رہا ہے یہ جو آپ نے estrogen کی secrete دیکھی تھی یہ secrete ہو رہی تھی from the graphene follicle جو mature follicle لیکن اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ovulation کے بعد ایک بار estrogen کی secrete rise کر رہی ہے یہ secrete estrogen کی کہا سے ہو رہی ہے یہ درستل ہو رہی ہے from the corpus luteum یعنی corpus luteum not only secrete the progesterone but also secrete the estrogen یہ دونوں hormone corpus luteum سے secrete ہوں پہلے progesterone کا level rise کرے گا اس کے بعد estrogen کا level rise کرے گا تو یہ دونوں hormones پھر مل کر endometrial lining کو promote کر رہے ہوتے endometrial lining کو further develop کر رہے ہوتے ہیں تا کہ اگر یہاں پر fertilization ہو جائے تو اس کی concept اس کی implantation یہاں پر ہو سکے لیکن آہستہ جیسے جیسے یہ luteal phase آگے progress کرتا ہے اور fertilization یہاں پر achieve نہیں ہوتی اور implantation نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں corpus luteum یہاں persist نہیں کر سکے گا اصل میں corpus luteum کو یہاں پر persist کروانے کے لیے ضروری ہے کہ fertilization ہو کیونکہ fertilization ہوگی تو ایسی صورت میں blastrocyst بنے گا blastrocyst human کے اندر blastula کو کہتے ہیں جب zygote implant ہو جاتا اور divide کرنے لگتا اس میں cleavage ہوتی ہے اور اس کے result میں blastrocyst بنتا ہے تو human میں جو blastrocyst ہے اس سے ایک ہارمون نکلتا ہوتا ہے blastrocyst so this blastrocyst give rise human chorionic gonadotrophin hcg اسے کہتے ہیں human chorionic gonadotrophin تو یہ hcg corpus luteum کو maintain کر لیتا ہے اگر pregnancy achieve ہو جائے اور corpus luteum disintegrate نہیں نہیں ہوئی تو corpus luteum maintain نہیں رہے گا اور یہ regress کرنا شروع کرے گا جیسے جیسے corpus luteum regress کرتا جائے گا یہ degenerate ہونا شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی progestron کی secretion بھی drop ہوگی اور ساتھ ہی estrogen کی secretion بھی drop ہونے لگ جائے اور دراصل یہ دونوں اگر یہ corpus luteum maintain ہو جاتا ہے دیو to hcg تو پھر progestron اور estrogen یہ continuously secret ہوتے رہتے اور جو endometrial lining تھی وہ persist کرتے رہنے تھی اور بعد پھر جب placenta establish ہو جاتا تو placenta سے مزید progestron hormones secret ہوتا رہتا اور pregnancy آگے continue رہتی لیکن اگر pregnancy چیپ نہ ہو تو پھر اس طرح سے یہ decline ہارمون میں corpus luteum کے degenerate ہونے سے اور ultimately یہ جتنی بھی endometrial lining develop ہوئی تھی یہ shed ہونا شروع جائے گی یہ endometrial lining shed ہونے کے result میں یہ سارا cell debris یہ جتنا بھی cell debris ہے یہ سارا یہاں سے باہر remove ہوتا جاتا ہے اور آخر کار یہ endometrial ساری بلکل clear ہو جائے گی this is known as menstrual flow یا menstruation تو یہ menstruation ویسے آخری phase کے طور پر ہم نے discuss کیا کیونکہ جب یہ cycle کا آغاز ہوا تھا اس لہت سے آخری phase تھا لیکن اب جب cycle شروع ہوگے تو ہم menstruation سے اس کو کاؤنٹ کریں گے day one of the menstruation جب یہ menstruation start ہوتی ہے that is considered as the first day of the cycle اس کے بعد پھر day two day three تو تین سے پانچ یا چھے دن تک یہ period جاری رہتا ہے اور اس کے بعد پھر جب یہ menstrual flow stop ہو جائے گا مزید bleeding نہیں ہوگی menstrual phase کے بعد proliferative phase اور پھر ovulatory day ovulatory day کے بعد آگے leuteal یا secretory phase اور پھر end پر دوبارہ سے menstrual ٹھیک تو اس طرح سے یہ سارے phases perform ہو رہے ہیں اچھا اب جب یہ cycle continue ہوگی تو ان phases کو ہم کیسے characterise کرتے ہیں ان phases menstrual phase menstrual phase کو day 1 to day 6 consider کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر follicular phase آ جائے گا follicular phase day 7 to day 12 اور پھر اس کے بعد ovulation phase it is characterised by day 13 to day 15 اور لuteal phase day 16 to day 28 تو بیچ میں جو سب سے زیادہ fertile phase ہے وہ day 13 to day 15 ہے یا اس میں اگر 14 day آپ سے پوچھا جائے تو that would be supposed to be most fertile day ٹھیک ہے تو یہ female reproductive cycle اور اس کا hormonal regulation اس کے لابہ کچھ یہ reproductive disorder جو infertility cause کرتے ہیں اس میں male system میں infertility کے causes اور female reproductive system infertility کے causes separately ہو سکتے ہیں مثلا as o sperm this is the state of having no sperm bil کو sperm producing نہیں ہو رہے کسی میں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ infertile ہوگا so it may be caused if the sperm duct are blocked sperm duct میں کسی قسم کی growth ہے اور وہ blocked ہے تو sperm آگے release ہی نہیں ہو پاتے ہیں تو یا پھر کسی infection کی وجہ سے بھی ایسا ممکن ہے اور سم ٹائم کچھ لوگوں کے اندر congenitally یہ block ہوتی ہے sperm duct تو جس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے oligospermia this is the sperm count below 20 million per ml جیسے ابھی میں نے آپ بتا ہے تھا کہ it will also lead to the infertility sperm deformities are the changes in the shape of the sperm دیکھو normal sperm کی یہ morphology ہے لیکن اس میں کسی کی اگر tail چھوٹی ہے یا یہ head proper نہیں ہے ایک رسوم نہیں تو اس طرح کی defecs کی صورت میں بھی infertile ہو جائیں گے اور sometimes autoimmune disorder کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا ہے کہ وہ جو انڈیویجوال اس کے اندر کچھ antibodies بننا شروع جاتی ہیں جو اس کے اپنے sperm کو ہلاک کر دیتی ہیں اور اس طرح سے وہ survive نہیں کر پاتے So these are the causes of the male infertility female infertility میں failure to ovulate یعنی sometime hypothalamus or pituitary gland fail to produce hormones normally تو hormonal imbalance کی وجہ سے اس میں egg کی formation ہی نہیں ہو رہی اور اس کا release ہی نہیں ہو رہا اس کو کہتے ہیں failure to ovulate جب blocked oviduct جیسے ابھی آپ نے blocked sperm ڈکٹ تو کچھ individuals کے اندر ان کی oviduct naturally blocked ہوتی ہے اور ایسی صورت میں sperm کو egg تک پہنچ رہے کا موقع نہیں ملتا تو ایسی صورت میں infertility ہوگی uterus damage بعض اوقات کچھ non cancerous یا benign قسم کی tumours uterus میں grow کر جاتے جن کو fibroids کہا جاتے ان fibroids کی موجودگی میں implantation نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ بھی infertility کا باعث بنتی ہے یا cervical mucus defect cervical region یا cervix جو ابھی آپ کو بتایا تھا opening of the uterus تو وہاں پر mucus موجود ہوتا ہے normally that mucus is very much thick اس نے اس کو block کیا راست دیکھو لیکن جب یہ fertility mucus sperm کو allow کرتا ہے to pass into the female reproductive tract لیکن اگر کسی individual میں اس mucus کے اندر کسی قسم کا defect ہے اور یہ dilute نہیں ہو پاتا اس period of time میں اور وہ اسی طرح سے thick mucus رہتا ہے تو that thick mucus will not allow the sperm to reach into the oviduct تاکہ fertilization ہو اور endometriosis is a condition where small pieces of the endometrium start growing in other places جیسے ovaries کے اندر یا پھر دوسری جگہوں پر oviduct کے اندر یہ endometrial lining grow کرنا شروع کر دیتی حالانکہ اس کی normal جگہ ہوتی ہے uterine cavity لیکن کسی اور جگہ پر endometrial lining grow کرنا شروع جائے due to hormonal imbalance this is known as endometriosis this also leads to female infertility تو یہ سارے disorders تھے male اور female infertility سے related آخر میں کچھ sexually transmitted diseases sexually transmitted sexually transmitted diseases sexually transmitted diseases یا STDs اس میں gonorrhea یا پھر syphilis genital herpes جی تو اس کے علاوہ اس کے اندر AIDS کی diseases شامل ہیں اچھا gonorrhea یہ basically ایک infectious disease ہے nesiria gonorrhea is the causative agent of the gonorrhea this is basically a gram positive bacteria تو یہ جتنی بھی characteristics یہاں پر point out کی ان کو اچھی درہ سے یاد رکھنا اس کے اوپر اکثر mcqs پوچھے آتے ہیں تو یہ gram positive type bacteria is it mainly affects the mucous membrane of the urinogenital duct اس کے لبہ the newborn infants may acquire serious eye infections if they pass through the infected birth canal یہاں پر دیکھو یہ urinogenital tract سے مراد یہاں پر وہ urinogenital duct نہیں کہا بلکہ urinogenital tract سے مطلب ہے کہ نہ صرف urinogenital tract کا infection UTI میں بھی اس کو include reproductive system سے progress کر باقی systems میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ contagious ہے it can be easily transmitted from one affected person to a healthy person جو اس کا life partner ہوگا اس کے علاوہ genital herpes it is caused by herpes simplex type 2 virus genital herpes یہ herpes disease دو قسم کی ہوتی ایک ہوتی oral herpes وہ یہاں پر mouth اور یہ skillips کے آس پاس کچھ source develop ہو جاتے ہیں کچھ vesicles بن جاتے ہیں fluid filled vesicles لیکن ایک اور اسی کا دوسرا variant ہے type 2 herpes virus اس کی وجہ سے جو genitalia وہ affect ہوتے ہیں وہاں پر اسی طرح کی situation develop ہو جاتی ہے and this is most frequently transmitted by sexual contact اس کے ساتھ یہ genitalia کو affect کرتا ہے وہاں پہ جلن پیدا کرتا ہے sourness ulcer وہاں پہ develop کر دے گا اور اس کے ساتھ یہ جو virus ہے can be transmitted to infant during the birth تو اس میں آپ نے پہلے والی disease میں بھی آپ نے دیکھا کہ infants may be affected اور اس کے اندر بھی infants may be affected اس کے ساتھ انفنٹ کی آئیز اور cns اس کا develop affect ہو سکتا ہے and same is true for the aids ہم aids already virus chapter کے اندر cover کر چکے ہیں detail کے ساتھ تو aids بھی اسی طرح کا مرض ہے جو کہ ایک person سے اس کے life partner میں منتقل ہو سکتا ہے and even اگر mother کو aids ہے تو اس کے young one میں بھی disease transmit ہو سکتی ہے تو یہ تھی sexually transmitted diseases تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو آج کا lecture تھا reproduction کے حوالے سے according to PMC syllabus ہم نے تمام contents کو ڈیٹیل کے ساتھ cover کر لیا تو اس طرح سے آج کمارا lecture اس جگہ پر آ کر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ہے tôڈ پہنچتا ڈیٹیل کی